اس کائنات میں نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسی حسنی نہیں ہے جو کہ مسترہ کے اندران کے قابل ہو ہم جس اللہ پاک کو اللہ پاک بانتے ہیں جس اللہ پاک کو اپنا خالق سمجھتے ہیں جس خالص نوحیل سے آشنائی کا نام بھرتے ہیں اس خالص نوحیل سے آشنائی کروانے والی حسنی جو ہے وہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جسے کوڈ آف لائف کہتے ہیں قرآن مجید کو وہ بھی جو ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ یہ قرآن ہے اسے قرآن کنسیڈر کر لو پھر کہا کہ یہ میں جو اب بات کرنے لگا ہوں یہ حدیث ہے اسے حدیث کنسیڈر کر لو ہویا کہ جو بات نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کہی ہم نے اسے منعان قرآن سمجھ لیا جس بات کو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث فرمایا ہم نے اسے حدیث سمجھ لیا تو جو صاحب قرآن ہے قرآن کی بات ہم بہت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہمارے ہمسائے ہم سے نالا ہوتے ہیں ہم زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہم چھوٹ بولتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایسے مسلمانیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارے افعال ہمارے اقوال ایک جیسے نہیں ہو جاتے تو میں یہ اس کا راہ تھا کہ صاحب قرآن نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر عزت و توقیر کے بغیر ہمارا ایمان ہرگز ہرگز مقبل نہیں ہو سکتا اس لیے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سے یہ دقاظہ کرتی ہے کہ ہم اپنی روز برہ زندگی کو نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈالیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی سودھ خوری عام ہے پہلے تو سودھ خوری کو رویا جاتا تھا اب گدے کے گوشت کو رویا جاتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عیشہ ممتاز نامی ایک عظیم اور بے پاک بیوروکریٹ کی وجہ سے منظر عام پر آئی ہے اگر یہ عیشہ ممتاز جیسی پوڑ اتھارڈی کی ڈریکٹر نہ ہوتی تو یہ گدے گوشت اور اس کتے کے گوشت والا معاملہ جو تھا وہ سامنے نہ آتا تو جنابے والا اور درم دوستو فی نفس حرام بلی اور کتے کا گوشت فی نفس حرام ہے لیکن اس سے بڑھ کر اگر ہم حران کی کمائی کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہمارے لئے ہو وہی ہے جو کہ بلی اور کتے اور گدے کے گوشت ہمارے اوپر ہوتا ہے تو نبی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم